موسیقی تو فائنلی دوستو آج انڈین باکس آفیس اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر انڈین سیرما کی سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم کے جی ایف چپٹر ٹو کو تین ہفتے پورے ہونے جا رہے ہیں اور ان تین ہفتوں میں دوستو آج اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک اور ایسا نیا ریکارڈ بنا دیا ہے جو کی دوستو ہولیوڈ، بولیوڈ اور ساؤت کی فلموں کے لیے سپنے جیسا ہے اور اس سپنے کو پورا کیا ہے دوستو یہاں پر KGF چپٹر ٹو نے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرشانت نیل کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم KGF چپٹر ٹو کے 22 دنوں کے باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں اور جاننے والے ہیں دوستو اس فلم کے ورلڈ وائٹ لائف ٹائم کلیکشنز کے بارے میں تو ویڈیو کو لاشتے تک ضرور دیکھے گا اگر آپ بھی راکنگ سٹاری آش اور سپرشٹرہ سنجیدت کے ڈاہٹ فین سے تو چلے شروعات کرتے ہیں تو دوستو ماتر سو کروڈ روپے کے بیٹ سے بننے والی فلم KGF چپٹر ٹو جسے کی انڈین باکس آفیس اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر 14 اپریل کو لگ بگ 10,000 سے زیادہ سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اس فلم نے دوستو اپنے پہلے ہی دن دنیا بھر کے باکس آفیس پر 170 کروڑ روپے کی بلوک بشنگ لی تو وہی دوستو آڈینس کی دلوں پر اس فلم کے راکنگ شٹار یشکا سویک چھا گیا اس فلم کا ایکشن دوستو بہترین ہے اس فلم کی شٹوری بھی آڈینس کو کافی پسند آ رہی ہے ساتھی ساتھ دوستو سنجیدت کا آدھیرہ والا لوگ اور ان کا کریکٹر بھی آڈینس کو پسند آ رہا ہے یہی وجہ ہے دوستو کی KGF چپٹر 2 اپنے پہلے ہی ہفتے میں انڈین سینیما کی ساڑھے سات سو کروڑ روپے کمانے والی دوسری سب سے بڑی فلم سابیت ہوئی بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ اپنے دوسرے ہفتے بھی اس فلم کو آڈینس کی طرف سے آؤسٹینڈنگ ریسپونس ملا اپنے دوسرے ہفتے اس فلم کے سامنے بڑی بڑی فلمیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی دوستو اس فلم نے دوسرے ہفتے 997 کروڑ روپے کی شاندار کمائی کی وہی دوستو اپنے تیسرے ہفتے یعنی کہ اس ہفتے بولیوٹ کی دو بڑی فلمیں رنوے 34 اور ہیرو پنتی 2 کے باوجود بھی یہ فلم اپنے تیسرے ہفتے کافی اچھی کمائی کر رہی ہے دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ اپنے 18 دنوں تک یہ فلم دنیا بار کے باکس آفیس پر 1055 کروڑ روپے کی کمائی کر چکی تھی 19 دن اس فلم نے دنیا بار سے کمائی ہے 13 کروڑ روپے لیکن دوستو اپنے 20 دن اید کی چھٹی ہونے کی وجہ سے اس فلم کے کلیکشنز میں ایک بار پھر سے شاندار گروہ دیکھی گئی اور اس فلم نے ہندی باکس آفیس پر اپنے 20 دن باہو بلی 2 کے ریکارڈز کو بھی توڑ دیا تھا اور ہندی میں ہی جہاں 9.5 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی تو وہی دوستو دنیا بار کے باکس آفیس پر 20 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی اسی کے ساتھ دوستو یہ فلم لگ بگ 1090 کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہو چکی تھی بات کی جائے دوستو یہاں پر اس فلم کے 20 وے اور آج 22 وے دن کے باکس آفیس کی تو دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ اپنے 21 وے دن اس فلم نے دنیا بار کے باکس آفیس پر 7.5 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے تو وہی دوستو آج کی اس فلم کی جو ایڈوانس ہے وہ 1 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ہو چکی تھی مارننگ اوکیپینسی دوستو اس فلم کی آج کی 12 سے 13 پرسنٹ کی ہے آفٹرنون اور ایوننگ میں اس فلم کے کچھ کچھ شہروں میں شو ہاؤس فول ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فلم آج اپنے 22 وے دن بھی انڈین باکس آفیس پر لگ بگ 6 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر رہی ہے اور باکس آفیس پر فائنلی 1100 کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہونے والی انڈین سینیما کی چوتھی بڑی فلم ثابت ہو چکی ہے دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ اس فلم نے سف سے فاشٹ 1100 کروڑ کے کلب میں شامل ہونے والی فلم کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اور باہو بلی 2 کے بعد انڈین باکس آفیس پر سف سے فاشٹ 1100 کروڑ روپے کمائی کر چکی ہوگی اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر 1200 کروڑ کی کمائی کے ساتھ انڈین سینیما کی